وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ڈال نہ سکے اتنے مجبور تھے کہ لوگوں کے کندھوں کے سوار ہو کر گئے تھے وہ قبر میں داخل ہونے کے بعد سب سے بڑے مددگار کیسے بن گئے غوثِ آدم کا معنی کیا ہے سب سے بڑا مددگار اور درطی پہ لوگوں سن لو کائنات میں سب سے بڑا مددگار صرف ایک ہے اور وہ نہیں ہے جو مر کے مٹی میں دفن ہو جائے وہ ہے جو سب کو مارتا ہے اسے موت تم کہتے ہو ہمارا بابا انڈیا کا غریب نواز ہے ارے اللہ کی قسم کائنات میں غریب نواز دو نہیں ہے غریب نواز ایک ہے اگر تمہارا یہ بابا غریب نواز ہے تو اللہ کو کیا کہو گے ہم کہتے ہیں اللہ غریب نواز ہے کیسے دلیل مانگو ہم سے تم سارے غریب ہو تم سارے فقیر ہو تم سارے ملتے ہو نبی ولی علی موت کتب جو تم نے بنا رکھے ہیں اپنے بزرگوں کو نام دے رکھے ہیں غوث و کتب کے سنو یہ سب اللہ کے در کے فقیر ہے سوالی ہے ملتے ہیں غوثِ آدم غریب نواز بندہ نواز بندہ پرور داتا اپنے عرش میں ہے وہ دھرتی میں دفن نہیں ہوا تم کہتے ہو ہمارے بابا جی چھوڑا لیں گے اور یہاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لختِ جگر فاطمہ سے کہتے ہیں بنتی فاطمہ بیٹی عمل کرنا لا اغنی عنکی من اللہ الشیعہ فاطمہ اگر رب نے پکڑ لیا تو محمد کی لختِ جگر ہونے کی وجہ سے چھٹکارا نہ ہوگا عمل کرنا اگر اللہ نے پکڑ لیا میں تیرا بابا تجھے چھوڑا نہ سکوں گا یہ وہ راستہ ہے شرکہ جس پہ چل کے آج لوگوں نے گارنٹی دے دی لوگوں کو کہ جاؤ ہماری جماعتوں میں آجاؤ ہمارے سلسلوں میں آجاؤ ہماری پیری فقیری پہ آجاؤ ہمارا دم بھرتے رہو نظرانے سالانے چندے ہمیں دیتے رہو جو مرضی کرتے رہو ہمارے پیر صاحب نے تمہیں بخشوا لینا ہے تمہارے سارے پیر بکٹے ہو جائیں تو محمد کے ایک صحابی کے برابر ہو سکتے صل اللہ علیہ وسلم تم تو کہتے ہو یہ جنت میں لے جائیں گے یہ خود جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے اس کی ان کے پاس کوئی گارنٹی یہ جنت میں جائیں گے یا نہیں جس امام کو ہم مانتے ہیں جس امام کو ہم مانتے ہیں جس کو ہم نے امام عاظم کہا قائد عاظم کہا رہبر عاظم کہا اللہ کی قسم اس کی گارنٹی ہے جب تک محمد دروازہ نہ کھلوائے جنت کے دروازہ کوئی اور کھلوائے نہیں سکتا جب تک میرے آقا جنت میں نہ جائیں کوئی اور نبی جا نہیں سکتے جب تک مصطفیٰ کی امت نہ جائے کسی نبی کی امت جا سکتی صل اللہ علیہ وسلم یہ گارنٹی صرف اہل الحدیث کے پاس ہے وہ جنت کھلوائے گا جنت میں پہنا قدم محمد کا لگے گا صل اللہ علیہ وسلم تمہارے امام جائیں گے یا نہیں جائیں گے اس پہ کوئی ثبوت اور گارنٹی موجود میں نے کہا تھا تمہارے سارے پیر مل کے میرے نبی کے کسی صحابی کے قدموں کے برابر نہیں ہو سکتے آو میں تمہیں سناتا ہوں جہاد کا میدان ہے تیر لگتا ہے نیزہ لگتا ہے نوجوان طرق کے شہید ہو جاتا ہے صحابہ کہتے ہیں ہنی اللہ الجنہ اس کو جنت مبارک ہے جاؤ اس مولوی صاحب کو سناو جو قوم کو گمراہ کرنے کے لیے اپنے فرقہ پرستی کے بودھ کو پوجھنے کے لیے اپنی جماعت کے چندے پڑھانے کے لیے موردوں کی تعداد میں اضافہ کرنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے کہ ہمارے باپ میں چھوڑا لیں گے ہمارے باپ میں جنت میں لے جائیں گے یہ صحابی رسول ہے مدان جہاد ہے مصطفی کا خادم ہے مصطفی کا صحابی ہے صل اللہ علیہ وسلم نیزہ لگا فوت ہوگے ساتھی نے کہا اس کو جنت مبارک ہو پیارے نبیب نے فرمایا پیارے حبیب نے فرمایا پیارے مصطفی نے فرمایا امام کائنات نے فرمایا محمد الرسول اللہ نے فرمایا صل اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم ہر کس نہیں اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے تمہارے اس ساتھی نے خیبر کے مال غنیمت میں سے ایک چادر چوری کر لی تھی وہ چادر آگ بن کے اس کو لپیٹ چکی ہے کون جنت میں جائے گا کون نہیں تمہارے پاس اس کی دلیل نہیں جنت میں وہ جائے گا جس کے بارے میں اللہ کہہ دے جس کے بارے میں محمد بتا دے صل اللہ علیہ وسلم باقی حسنِ زن کیا جا سکتا ہے کہ انشاءاللہ یہ جنت میں جائے گا اگر مواحد ہوگا اور اگر مشرق ہوا تو اس کے لیے حسنِ زن بھی ہو سکتا آج تم نے مردوں کو غوثِ عاظم اور غریبِ نواز بنا کہ اپنی جماعت کی تعداد تو بڑھا لی جو مرضی کرو ہمارے نظرانے دیتے رہو جنت پکی ہے ایک منل کہتا ہے کہ مولا علی جنت کے دروازے